ملک میں پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان کشمکش جاری ہے جس کا تاثر پارلیمان میں حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کے خطابات سے مضبوط ہوا اسی کشمکش کے دران محزز جج صاحبان کی باہمی ملاقاتیں بھی میڈیا کے ریڈار پر ہیں جمعہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی سلامباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز سے ملاقات ہوئی اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق موجود نہیں تھے عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں اسلامباد ہائی کورٹ کے نئی امارت میں منتقلی سمیت بھیگر عدالتی امور زیر بحث آئے تاہم چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا ملاقات میں نہ ہونا اہم اور مائنی حض برقرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس عامر فاروق کو عدلیہ کے اندرونی تقسیم میں دوسرے دھڑے کا حصہ تصور کیا جاتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کرنے والے معزز ججز میں جسٹس میاگل حسن، جسٹس باربار ستار اور جسٹس تارک محمود جہانگیری، جسٹس سردار اسحاق اور جسٹس سمن رفت بھی شامل تھے عدالتی ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس ملاقات کے دران اٹرنی جنرل منصور عوان کو بھی بلا لیا تھا اٹرنی جنرل کو بلانے کا مقصد ذرائع نے واضح نہیں کیا